جو فرنڈس گاجر کا حلوہ تو سیوی کی فیوریٹ ہوتی ہے پر اسے بنانے میں کافی محنت لگتی ہے پر فرنڈس میں آپ کو گاجر کا حلوہ کی ایک ایسی ریسپی بتا رہی ہوں جسے بنانے میں کافی ایجی ہے محنت بھی بہت کم لگتی ہے اور سمیہ بھی زیادہ نہیں لگتا ہے میں یہاں پر گاجر کا حلوہ بینا ماوے کے ہی بناوں گی اور فرنڈس یقین مانئے یہ ماوے کے بینا بہت ہی بڑھیاں بنتی ہے فرنڈس میں یہاں پر ڈیڑھ کلو گاجر لی ہوں جسے میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد گریٹر کی سہتہ سے اسے گریٹ کر لیا ہے فرنڈس گریٹر کے موٹے والے حصے سے آپ گاجر کو گریٹ کریں میرے گاجر یہاں پر گریٹ ہو چکے ہیں چلتے ہیں اب نیکس پروسس کیوں نیکس پروسس میں ہمیں ایک کڑاہی لینا ہے گیس پر آپ ایک کڑاہی چڑھا لیں کڑاہی میں سارے گریٹ کیوں ہے گاجر کو ڈال دے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے گاجر کو اس میں ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد ہم اس میں دودھ ڈالیں گے گاجر کو ہمیں دودھ کے ساتھ پکانا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ماوہ نہیں ڈالا ہے تو آپ اس میں دودھ ڈالیں اس میں پانی کا استعمال بلکل نہ کریں یاد رکھیں جیسے کی آپ جتنا گاجر لیں گے اسی حساب سے آپ کو دودھ لینا ہے میں نے یہاں پر ڈیڑھ کے گاجر لیا ہے تو میں یہاں پر تقریباً ڈیڑھ لیٹر دودھ لوں گی اور پھر اسے ڈھک دے ڈھک کر پکانے سے یہ تھوڑا جلدی پک جاتے ہیں بیچ بیچ میں یاد رکھیں آپ کو اسے چلاتے رہنا ہے ورنہ کبھی کبھی دودھ کے وجہ سے یہ کڑاہی کے تلی پہ تھوڑا لگ جاتے ہیں زیادہ اسے نہیں چلانا ہے بیچ بیچ میں آپ اسے چلاتے رہیں پھر ڈھک دے ڈھک کر اسے پکاتے رہیں آپ کو تب تک اسے پکانا ہے جب تک کہ دودھ ہمارا پورا اچھا سے سکھ نہ جائے دودھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پورا اچھا سے سکھ گیا ہے تو دو تین منٹ کے لگ بک ہم اسے بھون لیں گے یاد رکھیں فرنڈز دودھ کو ہمیں پورا اچھا سے سکھا لینا ہے سکھانے کے بعد میں یہاں پر آٹھ سے دس چھوٹی الائچی کو کوٹ کر اس میں ڈال دوں گی الائچی سے اس کے فلیور کافی بڑھیاں آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اسے بھون لیں ایک دو منٹ اور اسے بڑھیاں سے سکھا لیں جب دودھ پوری طرح سکھ جائے تو آپ کو اس میں چینی ڈالنا ہے یاد رکھیں چینی تبھی ڈالیں جب دودھ پوری طرح سکھ جائے نہیں تو کبھی کبھی یہ فٹ بھی جاتے ہیں ڈیٹھ کلو گاجر میں میں یہاں پر ڈائی سو گرام چینی لی ہوں گاجر کبھی اپنا مٹھاس ہوتا ہے دودھ کبھی اپنا مٹھاس ہوتا ہے چینی اسی حساب سے لیجئے اگر آپ کے گھر میں سبی کو مٹھا زیادہ پسند ہے تو تھوڑا چینی آپ زیادہ کر سکتے ہیں پر ڈائی سو گرام چینی اس کے لیے کافی ہوتا ہے چینی ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑا پانی چینی کا بھی اپنا پانی چھوٹ جاتا ہے تو اس پانی کو بھی ہمیں اچھے سے سکھا لینا ہے اور اپنی پسند کے ماوے اس میں ڈال دینے ہیں ماوے ڈالنے کے بعد آپ دو تیوین منٹ بڑیاں سے اسے بھون لیں اس کو جتنا بڑیاں بھونیں گے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا بھون لینے کے بعد آپ اس میں دو تین بڑے چمچ گھی ڈال دیں گھی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ کافی بڑیاں ہو جاتا ہے گھی آپ تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے پسند کے اوپر ہے گھی سے اس کا ٹیسٹ اور کلر بہت بڑیاں آ جاتا ہے جب آپ کو لگے کہ پانی بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیاں کلر آیا ہے یقین مانیے یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے ایک بار اس ریسپی کو آپ جرور ٹرائے کریں چلیئے تو اس کو سرف کرتے ہیں اس کے کلر کتنا بڑیاں آیا ہے آپ کو ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے اسے چلیئے میں اسے ایک پلیٹ پر نکالتی ہوں دیکھئے ہلوہ کا ٹیکشور کتنا بڑیاں آیا ہے ایک بار اس ریسپی کو آپ جرور بنا کر دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو فرنس پلیز لائک شیئر اور سسکرائب کریں